ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو جی ابھی رات کا ٹائم ہے کام میرا سارا نپٹ گیا تھا اور دیوالی کی ساپ سپائی میری ابھی تک چل رہی ہے یہ بلوگ ہے نو نومبر یعنی کہ برسپتیوار کا ٹائم لگ بگ نو بج گئے ہیں سارا کام نپٹا کر میں پھر سے اپنے کام پر لگ گئی ہوں لگے ہوئے تو دو تین دن سے ہیں لیکن دیوالی کی ساپ سپائی مجھ سے کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے دن رات محنت کرنے کے بعد بھی لیکن آج لگ بگ سارا کام ہو گیا ہے بس یہ سیڈیو کے نیچے کی ساپ سپائی نہیں ہوئی ہے اور تھوڑی اسی بار کی ساپ سپائی باقی ہے اور یہاں پر میں نے سارا جو مطلب کبار رہتا ہے بیچنا ہے وہ اکٹھا کر رکھا تھا تو کل دھن تیرس ہے دھن تیرس پر ہم کچھ نہ کچھ جرور کھریدتے ہیں اور دیوالی پر گھر میں جو بھی کبار وغیرہ نکلتا ہے وہ ہم بیچتے ہیں تو بس ابھی میں نے یہاں سے سارا کبار نکال کر باہر رکھ دیا ہے کیونکہ صبح پھر کوئی بھی آتا ہے لینے والا تو بس اٹھا کر دے دے دیں یہاں پر کبار میں نے کئی دن کا جمع کر رکھا تھا کبار تو کیا ہے بس پلاسٹک کی بوتلیں ہیں ٹھنڈ آوہ وغیرہ لے کر آتے ہیں ان کا کٹا برکر رکھا تھا اور تھوڑے بہت بچوں کے یہ چپل جوتے ہیں جو یہ نہیں پہنتے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں وہ سب نکال کر رکھ دیئے ہیں کیونکہ صبح تو پھر مجھے گھر کا بہت سارا کام ہو جاتا ہے صبح مجھے یہ سارے کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اور ابھی نہیں سوئنگے یا پھر یہ لگا لیجی کہ یہ کام ہمیں کرنا ہی ہے تو سونے سے پہلے ہی نپٹا لیتے ہیں کیونکہ دن آج کل چھوٹے ہونے لگے ہیں دن میں تو بس گھر کا ہی کام پورا ہو پاتا ہے اور دیوالی کی صاحب سپائی ایک بہت بڑھا ٹاسک ہو جاتا ہے ہمارے لیے اس کو کمپلیٹ کرنا تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے اور اکیلے رہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور بھی زیادہ مسکل ہو جاتا ہے پھر پھر بھی سب نے مل کر تھوڑا تھوڑا کیا تو لگا گھر کی ساری صاحب سپائی ہو گئی ہے یہ کپڑے میں نے کل دھولے تھے اٹھا کر رکھ دیئے ہیں ہیسان تو سو گیا ہے ہرتکہ اپنے سکول کے کام میں لگی ہوئی ہے اس کا تو یہی ہے بس تھوڑی سی دیر پڑھائی کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کی کتابیں بیگ سب بیڈ پر ہی پھیلا ہوا ملتا ہے اور بچے بھی کیا کریں صبح اٹھ کر تھوڑا بہت اپنا ادھر ادھر گھومنا کرتے ہیں سکول جاتے ہیں پھر آنے کے بعد پھر سے سکول کا کام کرنا رہتا ہے تو پورا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے تو رات تک تھک ہی جاتے ہیں اور اس آن کو تو بس ہمیشہ سے یہی عادت ہے کھانا کھایا اور سو گیا رات کو جگنے کی اس کی عادت ہی نہیں ہے ویسے تو دیکھیں رات کو میں بھی اتنی زیادہ نہیں جگتی ہوں ابھی کام کی وجہ سے مجھے جگنا پڑتا ہے نہیں تو رات کو مجھے بھی بڑی جلدی نیند آنے لگتی ہے پر ابھی کام رہتا ہے تو مجھے نیند بلکل بھی نہیں آتی ہے چاہے گیارہ یا بارہ کچھ بھی ٹائم ہو جائے میں اپنے کام میں لگی ہی رہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ صبح ہے تو مجھ سے اتنا زیادہ کچھ ہو نہیں پائے گا گھر کا کام ہی سمل پاتا ہے تو جی بس ابھی سامان وغیرہ تھوڑا وہ جو اٹھا کر رکھنا تھا وہ کام کر دیا اور موسم ہو گیا ہے چینج ہمارے یہ آواز چل پڑی ہے بلکہ ابھی تھوڑی تھوڑی باری سٹارٹ ہو گئی تھی تو یہ گیوں ہم نے دو تین دن کے فیلا رکھے تھے یہی کٹھے کر کے ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں ایک بار تو سوچ رہے تھے کہ اٹھا لیتے ہیں پر پورا دن ہو گیا سچ بتاؤں تو کام کرتے کرتے اتنے زیادہ تھک گئے تھے کہ میں نے ہی منع کر دیا تھا نہیں اب ہی اٹھیں گے تو نہیں یہی پر ڈھک کر چھوڑ دیتے ہیں کل دیکھیں گے سچ بتاؤں تو دیوالی کی ساپ سپائی میں اتنے زیادہ تھک گئے ہیں پورا دن کام میں لگے رہتے ہیں اوپر سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کام کریں اور کیا نہ کریں گھر ہے کہ ایسا بھی نہیں لگ رہا ہے دیکھ کر دیوالی کی ساپ سپائی بھی کی ہے کیونکہ ڈیلی ڈیلی ادھر ادھر کچھ نہ کچھ سامان پھیل ہی جاتا ہے ایک جگہ کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری جگہ پر ہمیں سامان پھیل ہوا ملتا ہے کھیتی اور پسو رکھتے ہیں تو ہم گھر تو دیکھیں ایسا ہی رہتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیلی ڈیلی چاہیے ہوتی ہیں تو ادھر ادھر سامان پھیلتا ہی ہے چاہیے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن پھر بھی چلو اسی بہانے گھر کی ساپ سپائی تو ہو گئی ہے سامان تو دیکھیں گھروں میں رہتا ہی ہے ابھی گیاں ڈک دیے تھے اس کے بعد پھر ہم نے بھی ٹوڑا ڈکا اور باقی کے جو ہارے چولے تھے وہ سب ڈک کر پھر ہم آ گئے ہیں ابھی پردے لگانے کے لئے پردوں پر پہلے تو پریس کر لیتے ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پردے دھلنے کے بعد اتنا زیادہ پریشان ہونا پڑے گا کیونکہ پریس کرنے میں ہی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور مجھے تو پتا نہیں تھا ابھی آپ میں سے ہی کسی نے بتایا ہے پردوں کو دھونے سے پہلے اوپر سے باندھ لینا چاہیے ساید باندھ کر دھوتے تو پھر پردے جو کے تو رہتے پریس کرنے میں بھی مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ابھی تو لگ بگ مجھے ایک ڈیٹھ گھنٹہ آرام سے لگ گیا تھا لیکن یہ ہے کہ رات کا ٹائم ہے بس ابھی اپنا کام نپٹا کر سونا ہی ہے تو ایک منان سے لگے ہوئے ہیں اور آج یہ کھیت بھی نہیں گئے تھے پردے لگانے کا کام تو ویسے میں نے انہی کو سملا رکھا تھا آج یہ گھر پر تھے تو میں سوچا کہ چلو رات کو اپنا یہ کام نپٹوا لیتے ہیں کیونکہ ابھی بس ایک دھن تیرس اور چھوٹی دیوالی دو دن ہی بچے ہوئے ہیں اور دھن تیرس سے تو دیوالی کا دیوار سٹارٹ ہو ہی جاتا ہے بس صحیح ہے کامرہ کی تو ہوئے گئی پرلے کمروں لگا دے تو بس ابھی پورے گھر میں پڑھ دے لگا دیے ہیں یہ علماری کے باقی ہیں اور یہ دیکھیں گھر پھر سے ایسا ہو گیا ہے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا کی ساپ سپائی بھی کی تھی اور ہم اتنی میند سے لگے ہوئے ہیں دیوالی پر ساپ سپائی کرنے میں بسے تو دیکھیں ابھی کلی وغیرہ نہیں ہوئی ہیں اسی وجہ سے گھر میں اتنی زیادہ مطلب ساپ سپائی کرتے ہیں تب بھی لگتا نہیں ہے کی سامان جچا ہوا ہے یا پھر تھوڑی بہت ساپ سپائی بھی کی ہے اور آپ سب بھی سب سے زیادہ پوچھتے ہیں دیوالی پھرس کب کروا ہوگے یا کلی وغیرہ کب کروا ہوگے تو ہمارے پاس اتنا زیادہ تو کوئی کمائی کا جریہ ہے نہیں صرف کھیتی کرتے ہیں اور اسی ساب سے ہم نے جتنا بڑا مکان بنا رکھا ہے اس میں کلی اور پھرس وغیرہ کروانے میں کافی پیسے چاہی ہوں گے تو دو تین سال تو ہمیں لگ ہی جائیں گے اپنا بجٹ بنانے میں کلی اور پھرس وغیرہ کے لیے تو ابھی تو کچھ دن ایسے ہی چلنے والا ہے تو جی بس ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور صبح سے ہمارے یہاں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو کام کچھ بھی ہو ہی نہیں رہا تھا صبح اٹھ کر لگے تھے ہم باغم باغ سارا کام نپٹانے میں میں نے تو میرا گوبر باری کا کام نپٹا ہے کیونکہ بارش کے موسم میں یہ رہتا ہے کہ بس باہر کا کام نپٹ جائے اور ابھی ان کو جانا ہے کھیت کھیت تو جانا ہی رہتا ہے چاہے موسم کیسا بھی رہے رک رک کر بارش ہو رہی ہے تو میں نے ان کے لیے چائے اور پراتے بنا دیئے ہیں بچے سکول چلے گئے ہیں صبح تو مطلب تھوڑی تھوڑی بارش آئی تھی اس کے بعد موسم ٹھیک تھاک ہو گیا تھا اور ابھی پھر سے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ایک دم سے بارش ہو جاتی اور موسم ساپ ہو جاتا ہے اس میں ہمارا کام چل جاتا اور یہ رک رک کر بارش ہونے لگتی ہے اس میں تو نہ تو کچھ کام ہو پاتا ہے نہ من کرتا ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی بارش میں تو ہم ہی در ادھر گھومتے رہتے ہیں پھر بھی بھی جاتے ہیں اور موسم بھی ایسا ہو جاتا ہے اور آج ماں بھی آ گئی ہے کھیت سے کئی دن ہو گئے تھے کھیت گوئے ہوئے ہیں اس بار تو ماں کافی ٹائم تک رک کر آئی ہے نہیں تو اتنے زیادہ دن کھیت میں رکھتی دن ہے پہلے ہم کیت میں رہتے تھے تب تو وہیں ہی رہتے تھے لیکن ابھی یہاں پر آنے کے بعد اتنے زیادہ رکنا نہیں ہوتا ہے پر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ماں کبھی ہی دھر کبھی ادھر ایسے ہی رہتی ہے کیونکہ پہلے تو ہم اکٹے ہی رہتے تھے وہاں پر تو اتنا زیادہ ہی دھر ادھر آنا جانا نہیں ہو پاتا تھا ابھی ہمارے یہاں پر آنے کے بعد پھر زیادہ آنا جانا ہونے لگا اور یہ کروہ چوتھ اور اوئی کے ورد پر ماں کو جو ساڑھیاں ملی تھی نا وہ ہیں ہمارے یہاں سب ساس کو ہی دیتے ہیں ساید کسی کسی کے یہاں ساس کو نہیں دیتے ہیں بڑی بین کو یا ایسے جٹھانی وغیرہ کو بھی دے دیتے ہیں پر ہمارے یہاں کروہ کم ہوئی دونوں ساس کو ہی دیتے ہیں تو کافی ساڑھیاں اکٹھی ہو گئی ہیں ماں کے پاس میں نے تو ایسے ابھی گھر پر ہی اٹھا کر رکھ رکھی تھی میں تو کھیت بیجی نہیں تھی کیونکہ ماں کو یہاں پر آنا تھا اور یہاں پر رکھنی رہتی ہیں تو میں سوچا کہ آنے کے بعد ہی دے دیں گے یہ تو ماں کھیت سے لے کر آئی ہے ساری کروہ کم ہوئی اور ساڑھی وغیرہ اور ابھی آ گیا ہے یہ کبار لینے والا اس سوپنگ کے بغیر تو ہمارا دیوالی کا تیوہر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے گاؤ میں تو دیکھیں سبھی لیڈی جیے سوپنگ کرتی ہیں دیوالی سے پہلے سہر میں تو پھر بھی یہ ہے کہ بیچ دیتے ہیں کبار والے کو لیکن ہمارا یہ ہے کہ بیچ کر ہم تو کچھ نہ کچھ برتن خرید لیتے ہیں میں تو ہر سال خریدتی ہوں دیوالی پر جو بھی تھوڑا بہت کچھ کبار نکلتا ہے اور گھر میں رکھتے بھی نہیں ہیں دیوالی پر تو ایسا بولتے ہیں کہ جو بیچنے کا ہے وہ بیچ دیں اور جو بیچنے کا نہیں ہے وہ یا تو جلا دیں میں تو زیادہ تر جو بھی سمان نکلتا ہے نا جو بیچنے کا نہیں رہتا وہ سب کا زب جلا دیتی ہوں لیکن کبار گھر میں کچھ بھی رہنا نہیں چاہی یہ دیوالے کے موقع پر جتنی ہو اس کے اتنی ہم ساپ سپائی کرتے ہی ہیں تو جی دیکھیں اس بار تو تھوڑا سا زیادہ ہی کبار نکلا ہے یہ جگہ سب کی میں اور کل رات سے موسم نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے کام کچھ بھی ہو ہی نہیں پا رہا ہے ابھی علیکل کی باریس آ گئی تھی تو سب کمن ہو گیا پھر سے چائے پینے کا تو بس میں نے ابھی پھر سے دو تین کب چائے بنا لی ہے باریس کے موسم میں تو دیکھیں گرم گرم چائے پینے کا من کرتا ہی ہے اور یہ جو ہلکی ہلکی باریس ہے اس میں تو ہم اندر باہر گھومتے رہتے ہیں پھر بھیگ جاتے ہیں پھر تو ہمانی اگر نہیں لگتا ہے کہ چلو ابھی ایک کپ گرم گرم چائے پیتے ہیں تو جی ابھی بج گئی ہیں گیارہ کانگ کچھ بھی ہوا نہیں بلکہ آج تو گھر بھی ایسا ہو رکھا ہے کہ دیکھ کر یہ بھی نہیں لگ رہا ہے دیوالی کی صاحب سفائی بھی کیتی ہے اور چار پانچ دن ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں موسم کچھ ایسا اور رکھا ہے سب سے رکھ رکھ کر باریس ہو رہی ہیں باریس کی وجہ سے آج کچھ کام بھی نہیں ہوا ہے چاروں طرف سامان ہی سامان پھیلا ہوا ہے اندر کا بھی کام آج میرا باقی ہے بس ابھی چائے نہ سکر کے یہ کھیل چلی گئے ہیں اور میں لگوں یہ اپنے کام پر اور یہ دیکھیں یہ میں نے کیا چھوٹی سی میری دھنتیرس کی سوپنگ ایک تھالی کھریتی ہے دو ترجن چمجھ یہ کٹوری کھریدی ہیں کٹوری تو بچے میرے پاس کافی سالی رکھتی ہے لیکن کل بھی میں نہیں خرید لی لیجائن کافی اچھا ہی ہے اور سائج میں نے چھوٹا ہی لیا چھوٹے سائج کی کٹوری جیاد اچھے رکھیں کوئی بھی سامان ہم رکھتے ہیں تو برکہ رکھ سکتے ہیں بڑے سائج کی کٹوری مجھے اتنی زیادہ اچھے نہیں لگتی ہیں میں جہاں زیادہ چھوٹے سائج کی کٹوری نہیں کھریدی ہوں اور ایک یہ بلکل چھوٹی تامبہ کی لٹیا کھریدی ہے میں سوچ رہی تھی تھالی کھریدنے کی لیکن تھالی تو ملے نہیں اور آدموسم کچھ ایسا اور رکھا ہے اور کچھ پتہ نہیں کھریدی والا آئے گا یا نہیں آئے گا تو بس میں نے یہ لٹیا ہی کھرید لی ہے سکون کے دور پر کیونکہ کچھ نہ کچھ تو تامبہ کا ضرور خریدتے ہیں دھنتے رس پر خوزن میں رکھنے ہی ویسے تو ایسے لٹیاں کئی رکھی ہیں تھوڑا سا بڑا سا ہی جھون کا تو جی چلیے آج کے وہ لوگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں میں نپٹا لیتی ہوں میرا کام کیونکہ آج اندر کا کام بھی میرا سارا باقی ہی ہے بس دودھ گرب رکھا ہے اوپر سے موسم کی وجہ سے کام چل نہیں رہا ہے اور کام کبھی کبھی ایسے پھیل جاتا پھر عجیب سا لگنے رکھتا ہے تو ابھی جھٹ پٹ میں میرا سارا کام نپٹا لیتی ہوں اور پھر ملتی ہوں پہرے سے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے رام رام